تیسرا کسی صاحب نے پوچھا کہ اللہ ماں اور مولانا میں فرق کیا ہے اصلا یہ لفظ ہے مولا مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں مولا کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں اب جیسے اس کو اگر مدد کے معنی میں لیا جائے سورہ بقر کے آخری میں آپ نے دیکھا یہ آیت ہے انت مولانا فانصرنا علالقوم القافرین اللہ تعالیٰ تو ہمارا مددگار ہے کافروں پر ہمیں فتح انصرت عطا فرما تو اس کو اور عموماً یہاں ہم کسی امام کو یا کسی عالم کو بھی مولانا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھانے میں دین کی بات سکھانے میں دین کے معاملات ہیں وہ ہمارا مددگار ہے اس لیے ہم اس کو مولانا کہتے ہیں اسی طریقے سے علامہ کے معنی ہے پورا علوم کا جانب یہ عموماً ہم بہت معذرت کے ساتھ میرے جیسے انپڑ آدمی کے ساتھ بھی لگا دیا جاتا کہ علامہ ترابل اقصہ میں خود بھی اسے بزن نہیں کرتا اور عام عالم کے ساتھ اسے نہ لگایا جائے علامہ کی بہت بڑی تعریف ہے اور ہر شخص کسی مولانا یا مولوی کو علامہ نہیں کہنا چاہیے ایک اس کی تقدیس کا خیال دکھتے ہوئے جو بہت ہی بڑے علوم کا جامع ہو اس کو علامہ کہتے تھے ایک زمانے میں بہت بڑے عالی نے دین کو ملہ کہا جاتا جیسے اورنگ زیب عالمیر کے استاد تھے ملہ جیون ان کو ہی ملہ کہتے تھے حنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے جن کو ملہ علی قاری کہتے ہیں تو اس زمانے میں ملہ کے معنی بہت بڑا قلمہ ہوا کرتا اور آج کل چھچو رہے پن میں رہا اوہ ملہ کدھر آ دیکھا آپ نے اس کو کس طرح تحقیر میں لوگوں نے استعمال کرنا چروع کر دیا اللہ تبارک وطالہ ایسی آفتوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھتے اب تو چھچو رہے پن میں استعمال ہونے لگا کسی پر تم اور تمسور کرنے کو ملہ کیا حال ہے؟ ارے ملہ کدھر ہے؟ ارے ملہ بن رہا ہے بھائی؟ استغفر اللہ ربی من کل دن مقبت و علی یہ ایک بہت ہی مقدس نام ہے جس کو ہم نے مزاق میں تھٹے اور تمسور میں استعمال کرنا چروع کر دیا اللہ تعالیٰ محفوظ رمائے محفوظ رمائے